ہر دن ایک نت ایک مر رہا ہے کیا یہ جانور مر رہا ہے یہ انسان مر رہا ہے وہاں سے بھی کشمیری مر رہا ہے یہاں سے بھی کشمیری مر رہا ہے گل تک ہم یہ برداشت کے برداشت کے برداشت بہت بلائی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے جو کل بڑھگام چڑھ بگ میں دو بائیوں کو مارا گیا ایک تو ایس پیو دوسرا سٹوڈنٹ مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے میں سرکار سے یہ مرکزی سرکار سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ کب تک ہم جمہ کشمیر کے لوگ لاشے بچھاتے رہیں گے آپ نے بولا کہ حالات جمہ کشمیر میں ٹھیک ہے کہاں ہے ٹھیک ہر دن ایک نت ایک مر رہا ہے کیا یہ جانور مر رہا ہے انسان مر رہا ہے کب تک ہم یہ لاشے بچھاتے رہیں گے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں پرائی میلسٹ آپ انڈیا سے اور گریمندری سے کب تک یہ برداشت کریں گے وہاں سے بھی کشمیری مر رہا ہے یہاں سے بھی کشمیری مر رہا ہے کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کب تک یہ لاشے بچھاتے رہیں گے میں سرکار سے یہی رکیسٹ کرتا ہوں آپ صرف دعوے کر رہے ہیں کشمیر میں ہالا ٹھیک ہے کہاں ہے کشمیر میں ہالا ٹھیک دن بہ دن انکانڈر ہو رہا ہے کلنگز ہو رہی ہے کب تک ہم یہ برداشت کریں گے میں پرائی میلسٹ آپ انڈیا سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور گریمندری سے مرکزی سرکار سے جنہوں نے جن دوریندو نے یہ کیا ہے ان کو پھوری طور ننگا کرنا چاہے تبھی جمو کشمیر کے لوگ اور ان کا پریوار سکچین سے زندگی بسر کر سکتے ہیں میں ان کے پریوار کے ساتھ مرتے دام تک شانب شانہ کھڑا ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا وہ بپرشیر کے بچے ہیں جو کل چڑبک میں واقع پیش آیا وہ بپرشیر کے بچے ہیں میں نے پروگرام ایک بھی کیا ہے وہاں ان کے گھر میں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا میں نے پی سی آر سے آج اجازت مانگی ہے میں جاؤں گا چڑبک پی سی آر نے مجھے اجازت نہیں دیا ہے جب ہی مجھے اجازت ملے گا تو میں پھوری طور میں وہاں جاؤں گا ان کے پریوار کے ساتھ میں شانب شانہ کھڑا ہوں میں پیچھے نہیں ہٹوں گا مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے جو کل چڑبک میں واقع پیش آیا شکریہ تنگو